ریفیل کا رکشہ سودا پردھان منتری نریندر موڈی نے پانچ سال پہلے کیا تھا لیکن جب سے یہ سودا ہوا ہے تب ہی سے ریفیل کے دام کو لے کر راجنیتک سنگرام بھی چھڑا ہوا ہے یہاں تک کی پچھلے لوگ سبح چناو میں بی جے پی اور کانگریس میں چوکی دار بنام چور کا شور کافی تیز رہا لیکن چناو کے نتیجوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کی ریفیل ڈیل پر بھروسے کی مہر لگا دیا ریفیل خران سے اڑا اور ہندوستان آ گیا اس نے بھارت ماتا کے ختموں میں اپنے بچھکا دیا لیکن نہیں چکی تو راجنیت وہ راجنیتی جو پردھان منتری نریندر موڈی کے ریفیل سعودے کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ آج ریفیل کے ہندوستان آ جانے پر بھی جاری رہی بھاری رہی کانگریس نے ریفیل کے آنے پر پدھائی دی لیکن اس پدھائی والی چٹھی میں کئی کم بھیر سوال بھی نہ تھی تھے کانگریس نیتا دکویجے سنگھ نے ٹویٹ کیا ایک ریفیل کی قیمت کانگریس سرکار نے سات سو چھیالیس کروڑ تے کی تھی لیکن چوکیدار مہودے کئی بار سنصد میں اور سنصد کے باہر بھی مانگ کرنے کے باوجود آج تک ایک ریفیل کتنے میں خریدا بتانے سے بچ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ چوکیدار جی کی چوری اجاگر ہو جائے گی چوکیدار جی اب تو اس کی قیمت بتا دیجئے روڈز میں چھتیس کھاوائی جاز کھریدیں تو لگ بک لگتا ہے کہ لگ بک سولہ سو ساٹھ کروڑ پرتی ہوای جاز کی قیمت آتی ہے جبکہ سا سو چھالیس کروڑ میں وہ لوگ دینے کے لیے تیار تھے اس میں بتائیں کہ یہ اپگریڈیشن ہوا ہے یا اس کے ساتھ میسائل ویپنز ساتھ میں لے رہے ہیں تو جانکاری شپاتیاں کیوں ہیں؟ دکویجے سنگھ کے حملے سے بھی بات نہیں بنی تو کانگریس کے پردھان پروکتار رنڈیب درجے والا نے بھی پدھائی کے ساتھ کیوں کی چھڑی لگا دی؟ رفیل کا بھارت میں سواغت بائیسینہ کے جانباز لڑاکووں کو پدھائی آج ہر دیش بھکت یہ ضرور پوچھے پانچ سو چھبیس کروڑ کا ایک رفیل اب ایک ہزار چھے سو ستر کروڑ میں کیوں؟ ایک سو چھبیس رفیل کی بجائے 36 ہی کیوں؟ میکن انڈیا کی بجائے میکن فرانس کیوں؟ پانچ سال کی دیری کیوں؟ آج کانگریس پردھان منطری نریندر موڈی پر جو سوال اٹھا رہی ہے اس سے زیادہ گمبیر سوال کانگریس کے پورو ادھیکش راحل گاندی نے سترکار پر بار بار اٹھائے تھے پچھلے لوگ سبح چناؤں میں راحل گاندی نے اگر ایک مدے کو اپنے چناؤں پرچار کی دھوری بنایا تو وہ رفیل تھا رافیل مامنے چوکیدار نے 30 ہزار کرو روپے چوری دیا پچھلے لوگ سبح چناؤں میں رفیل ایک اہم مدہ بن گیا تھا لیکن پردھان منطری موڈی نے چوکیدار چور ہے والے کانگریس کے آروپ کو میں بھی چوکیدار والے عبیان سے ہوا میں اڑا دیا جنتہ نے رفیل کے سوال کو بے دم کر دیا کیونکہ بی جے پی کے ووٹ ہی نہیں سیٹیں بڑھ گئیں اس سے سرکار پر جنت دباؤ بھی بڑھا اسی لئے پچھلے سال ویجیہ دشمی کے دن رکشہ منطری راجنات سنگھ نے فرانس جا کر رفیل پر شستر پوجا کی اور اڑان بھی بھری تھی کرونا کے کارن تھوڑی دیر ضرور ہوئی لیکن آج رفیل بھارت کے قدم چون رہا ہے کتی سے لے کر ہتھیاروں کو لے جانے کی اکشمتہ تک رفیل بہت اُننت جیٹ ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وشو اسطریہ فائٹر جیٹ گیم چینجر ثابت ہوں گے میں اس خاص دن پر پی ایم نریندر موڈی رکشہ منطری راجنات سنگھ بھارتی وائیو سینہ اور پورے دیش کو پدھائی دیتا ہوں سنیوگ دیکھئے کہ دو ہزار چودہ میں پردھان منطری موڈی نے پہلی بار دیش کی باگڈور سنبھالی اور ایک سال بات رفیل سودا کیا اور دو ہزار انیس میں دوسری بار باگڈور سنبھالی اور اس کے ایک سال بات رفیل آ گیا پی ایم کی فرانس سیاترہ کے دوران سال دو ہزار پندرہ میں بھارت اور فرانس کے بیچ اس ویمان کی خرید کو لے کر سمجھوتا ہوا اس کے بعد موڈی سرکار نے 23 ستمبر دو ہزار سولہ کو 36 رفیل ویمانوں کے لیے فرانس کی ڈسو ایوییشن کے ساتھ سمجھوتا کیا لیکن کانگریس اور اس کے نیتا راہل گاندھی نے رفیل سودے میں گھوٹالے کو ویسا ہی مدہ بنانا چاہا جیسا کبھی پور پردھان منتری وشونات پرطاب سنگھ نے وہ فورس دو ماملے کو بنایا تھا پردھان منتری جی فرانس گئے وہاں پہ کس کے ساتھ گئے پورا دیش جانتا ہے اور جادو سے جادو سے ہوای جہاز کا دام سولہ سو کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز ہو گیا کانگریس کو اس کا شاید فائدہ ملا ہو کہ 2018 کے آخیر میں 36 گڑھ مدی پردیش اور راجستان میں اس کی سرکار بن گئی اس پر جب سلک سے سنسط تک کانگریس نے پردھان منتری موڈی کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کیا تو ساکھ فروری 2019 کو لوگ سبھا میں پی ایم موڈی نے بہت آکرامک جواب دیا کانگریس پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ دیش کی سینہ کے ہاتھ میں ہماری بائیو سینہ مجبوت ہو میں گمبیر آروپ لگا رہا ہوں کانگریس پارٹی چاہتی نہیں ہے کہ ہماری بائیو سینہ مجبوت ہو آپ رافیل کا سوزہ رد ہو اس کے پیچھے کس کی بھلائی کے لیے لگے ہو آپ اس کمپنی کی بھلائی کے لیے کھیل کھیل رہے ہو کون لوگ ہیں جو اسے انہوں نے آپ پہ لے جائے ہیں آپ اس پرکار کے دیش کی سینہ کے ساتھ یہ بہت ہمار کرتے ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ سے سرکار کو بہت بڑی راحت مل چکی تھی 14 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا رافیل سودے میں کوئی سندہ نہیں ہے رافیل کی گنوکتہ پر کوئی سوال نہیں ہے ہم نے سودے کی پوری پرکریہ پڑھی ہے بیمان کی قیمت دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے سپریم کورٹ نے رافیل سودے کی جانچ کو لے کر سب ہی یاجکاؤں کو خارج بھی کر دیا اس وقت سنسط کا شیط کالین ستر چل رہا تھا سنیوک دیکھئے کہ رکشا منتری راجنات سنگھ اس وقت دیش کے گریہ منتری تھے اور پردھان منتری موڈی کی طرف سے لوگ سبھا میں موڑچا خود سمالا تھا اتنے سنگھرشوں سے گزرنے کے بعد رافیل آج ہندوستان کی حفاظت کے لیے آڈ اٹا ہے تب ہی تو پردھان منتری موڈی نے رکشا کے اس سوطر واقعے کو دیش کے سامنے رکھا جو ہماری پرمپرہ میں شامل ہے ہم بالا میں ستندر چوہان کے ساتھ منجیت نے کی دلی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے